ویلکم ٹو شیف فوڈ چینل گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیدیت سے ہوں گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں بس پوسا بہت زبادہ یمی ریسپی ہے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے بٹر لینا ہے 250 گرام اس کو ہم نے میلٹ کرنا ہے اور اب ہم اس کو ایک ٹریے میں ڈال رہے ہیں اب اس کو ساری جگہ پھیلا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دہی ایٹ کرنی ہے 312 گرام دہی ایٹ کر کے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پاودر شوگر جو کہ ہم نے لی ہے 312 گرام پاودر شوگر اور اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں یہ اب ہم اس کے اندر سوجی سیملی نا ایٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے 440 گرام دی ہے اب ہم اس کو بھی مکس کریں گے جہاں تریکے سے یہ ہم بیکنگ پاودر ایٹ کر رہے ہیں 10 گرام یہ ہم دہی ایٹ کر رہے ہیں ساری میں نے شروع میں کہا 312 گرام دہی لی ہے ہم نے سو بیسیکلی ہم نے بٹر ملٹ کیا اس کے اندر ہم نے دہی ڈالی ہے پھر اس کے اندر ہم نے پاودر شوگر ڈالی ہے پھر ہم نے اس میں بیکنگ پاودر ڈالا ہے پھر ہم نے اس میں سوجی ڈالی ہے یہ چار چیزیں ہم نے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بٹر 250 گرام پاوڈر شوگر 312 گرام یوگرٹ 312 گرام بیکنگ پاوڈر 10 گرام اور سوجی ہم نے 440 گرام لینی ہے اب ہم اس میں چار انڈے پھینٹ کے اس کے اندر مکس کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو بھی اپنے باقی کے مکسٹر کے ساتھ ایڈ کریں گے اور مکس اب کریں گے اچھے طریقے سے اب دیکھیں آپ اچھے طریقے سے مکس اب ہو چکا ہے بہت زیادہ ٹائم ریکارڈ ہوتا ہے اچھے طریقے سے مکسنگ کے لیے اب ہم نے ایک ٹریلی ہے اس کو اوپر ہم نے آئل لگایا ہے تھوڑا سا اس کو اب ہم ساری طرح پھلا لیں گے ہاتھ کی مدد سے اس کے اندر ہم اپنا جو ہے بس پوسہ تیار کریں گے تو جو اب ہم نے مکسٹر بنایا ہوا تھا بٹر پاوڈر شوگر یوگرٹ بیکنگ پاوڈر سیمولینہ یعنی سوجی اور اگ انڈے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اب مکس کر کے اس کے اندر آٹ کر رہے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے سیٹ اپ کر کے ہم اس کو ریفریجریٹ کریں گے ٹونٹی منٹس کے لیے ہم نے کافی زیادہ ڈیپ اس کو ریفریجریٹ کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ہو چکا ہے ہم اس کو ریفریجریٹر میں رکھ رہے ہیں اب ہم نے ایک طرف پین لیا ہے اس کے اندر ہم نے پانی بوائل کیا اس میں ہم نے سینمن سٹک ڈالیا ہے ایک دارچینی کا ایک ٹکڑا ڈالا ہے اس میں ہم نے شوگر ڈالیا ہے ون کےجی اس میں ہم نے لیمن ڈالا ہے ون اس میں ہم نے روز وارٹر ڈالا ہے تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بوائل کر لیا پکا لیا اور جو ہمارا مکسچر تھا اس کو ہم نے بیک کیا ون ایٹی ٹو ون نائنٹی ڈگری پہ فورٹی ٹو فورٹی فائی منٹس کے لیے اب ہم یہ سیرپ جو ہے یہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے ساری جگہ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کروس لائک سٹرکچر بنا لیا یہ جو پانی ہے یہ ہم اس کے چاروں طرف اچھے طریقے سے کر دیں گے اور یہ اچھے طریقے سے پھیل چکا ہے سو گائز ریفریجرےٹ کرنے کے بعد ہم نے اس مکسچر کو ٹونٹی منٹ بعد نکالا اور ہم نے بیک کیا ون ایٹی ٹو ون نائنٹی ڈگری فورٹی ٹو فورٹی فائی فائی منٹس اور اس کے بعد ہم نے یہ شوگر سیرپ اس کے اوپر ہٹ جگہ ڈال دیا اب ہم اس کے اوپر کرش کوکونٹ کی وہ کورنگ کر رہے ہیں تمام جگہ کو اچھے طریقے سے کور کر دیں گے اس سے اور اب ہم اس کے پیسز کاٹ کاٹ کے پلیٹ کے اندر ڈال کے آپ کو سربنگ شو کرتے ہیں سو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کافی ہلفل لگی ہوگی ای ہوب آپ کو ویڈیو پسند آئے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے